السلام علیکم ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بغیر چابی کے لاکھ ٹینکی کپ کو کپڑے کی مدد سے کھولنے کا طریقہ سکھائیں گے اگر چابی گم ہو جائے تو سویچ کو ڈائریک کر کے موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں لیکن اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو ٹینکی میں پیٹرول ڈھلوانا مشکل ہو جاتا ہے اکثر میکینک بھائی اس کپ کو پائپ رینچ کی مدد سے بازو اور بازو کھول لیتے ہیں جس سے اوریجنل ٹینکی خراب ہو جاتی ہے جبکہ ہم جو ٹیکنیک آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے نہ تو ٹینکی خراب ہوگی اور نہ ہی ٹینکی کپ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں تو جس طرف لاکھ ہے اس طرف سے ہم نے کپڑے کو داخل کر کے آہستہ آہستہ اس کی موٹائی کو بڑھانا ہے تاکہ ٹینکی کپ اس طرف سے اٹھ جائے اس کے بعد کپ کو انٹی کلاک وائس گھما لے جس سے کپ بنا کسی نقصان کے بعد آسانی کل جائے گا لے چناب کپ کھل گیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھ ابھی بھی لگا ہوا ہے یاد رکھیں کپڑے کو ہمیشہ لاکھ والی سائیڈ سے داخل کریں اور ٹینکی لاکھ ہمیشہ چابی والی کوور کی طرف ہی ہوتا ہے سی جی ایک سو پچیس کا بھی یہی طریقہ ہے اس کا لاکھ بھی چابی والے کوور کی طرف ہی ہوتا ہے اس کو بھی اسی سائیڈ سے کپڑے سے بہ آسانی کھولا جا سکتا ہے اب ٹینکی کپ کو دوسرے سائیڈ لگا کر لاکھ کرتے ہیں تو اب اس کا لاکھ دوسرے طرف آگیا ہے اس لیے ہم دوسرے سائیڈ سے کپڑا داخل کر کے اس کو کھولیں گے اب اس کپ کو لاکھ پونی کی وجہ سے دو بارہ نہیں لگایا جا سکتا تو اس کا حل بھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ٹینکی کپ کے یہ دو سکروو کھول لینے ہیں کھول لینے کے بعد اس کپ کو اٹھا کر لاکھ والی پٹی کو نکال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور کپ اپنی جگہ لگا کر سکروو لگا دینے ہیں یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ لاکھ والا کپ اپنی جگہ سے ہی بیٹھ جائے تاکہ ٹینکی کپ لگانے میں مسئلہ نہ کرے اب ٹینکی کپ کو بنا چابی کے استعمال کر سکتے ہیں جب چابی مل جائے تو دو بار احلاک والی پٹی اپنی جگہ واپس لگا لیں گے پٹی لگا کر اس پر کپ کو دو سکروو کی مدد سے اپنی مخصوص جگہ صحیح طریقے سے لگا لیں گے اور دونوں سکروو ٹائٹ کر دیں گے اب ٹینکی کپ دوبارہ لاکھ ہو سکے گا اس طرح کی اور ٹیکنیکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ساتھ بائیک آٹوز کو سبسکراب کیجئے شکریہ اللہ حافظ